بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل خلاف الرحی کے ساتھ میرد خارق آدمی اور حکومت نے آئینی ترامی منظور کرا لی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہتھوڑا گروپ کو لگام ڈال دی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ نیا چیف جسٹس کون ہوگا کیونکہ جو آئینی ترامی منظور کرائی گئی ہیں اس کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر وزیراعظم بھی نہیں کر سکے گا بلکہ بارہ رکنی پارلیمانی کمیشن کرے گا جس میں قومی سمبلی کے آٹھ اور سینٹ کے چار ارکان شامل ہوں گے اور تین سینئر ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جا سکے گا کیا جسٹس مرسور علی شاہ نئے چیف جسٹس ہوں گے جسٹس محیب اختر ہوں گے یا پھر جسٹس یا یا افریدی ہوں گے تینوں ٹاپ موسٹ سینئر ججز ہیں تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جانا تقریباً ڈھیر گیا وہ خود بھی انکار کر چکے ہیں تو جو سینٹ میں ترویم منظور کرائی گئی وہ دو تہای اکسریت سے منظور ہوئی سب سے بڑا معاملہ سینٹ کے اندر پھسا ہوا تھا کیونکہ وہ ڈیفرنس بہت زیادہ تھا تو قومی سمبلی میں بھی دس سیٹوں کا ڈیفرنس آ رہا تھا اور سینٹ کے اندر بھی دس سیٹوں کا فرق آ رہا تھا تو تحریکن صاحب جو بہت شور مچاری تھی کہ ان کے راکین کو ہوا کر لیا گیا ہے انہیں کروڑوں روپے کی رشوت دی گئی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ خدایت کی تھی ان کی سیاسی کی میٹی نے علامیہ جاری کیا تھا کہ جو بھی منحرب ہوا ان کے گھروں پہ جانا حملے کرنا ان کا سوشل بائی کارڈ کرنا ان کی تصویریں لگا کر ان کو ان کے اوپر ان کو ڈیفیم کرنا تو یہ ساری جو سازشیں پرائننگ اور پلوٹنگ تھی یہ ساری دھری کی دھری رہ گئی اور سینٹ کے اندر ایک بھی پی ٹی آئی کے رکن کا ووٹ حکومت کی حق میں نہیں پڑا تو حکومت نے پی ٹی آئی کے ارکان کے بغیر ہی نمبر گیم حاصل کر لیا تو اب پی ٹی آئی والے بیٹھ کے یہ سوش رہے ہیں اور مطالبہ کریں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس نے حکومت کو ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا تو ایڈے تو اسی مامے لگ دے چلیں حساب دے دیتے ہیں ان کی تسلیق رہ دیتے ہیں کہ پیسٹھ ووٹ کیسے پڑے مسلمنی نون کے سینٹ کے اندر انیس ووٹ ہیں انیس نشستے ہیں پیپرٹ پارٹی کے پاس چوبیس سیٹے ہیں این پی کے پاس تین ہے باپ پارٹی کے پاس چار ہے اگر یہ آپ کل ملائے تو یہ پچاس سیٹے بن جاتی ہیں لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوئی ایم کیم بھی موجود ہے اس کے تین ووٹ ہیں نیشنل پارٹی کا ایک ووٹ ہے اور کافلی کا ایک ووٹ ہے یہ ٹوٹل پچپن ووٹ بن جاتے ہیں چونکہ سینٹ کے جو چیرمین ہوتے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا انٹل انلیس کے مقابلہ برابر نہ ہو جائے تو ہم ان کو چوان ووٹ گل لیتے ہیں پچپنوہ ووٹ ذرا سائیڈی میں رکھ دیتے ہیں اب باقی کے ووٹ کھاں سے آئے پانچ ووٹ آئے یہ تعداد ہو گئے اور چار ووٹ تو بڑے سیدھے سیدھے حکومت کی جھولی میں آن گرے یہ تمام ازاد ارکان تھے جن میں سابق وزیراعظم جو نگران وزیراعظم تھے انواراللہ کاکر وزیر داخلہ موسر نکوی سینٹر فیصل وادہ اور عبدالقادر ان چاروں نے حکومت کے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا اور بی این پی مینگل گروپ کے دو لوگوں نے ووٹ ڈالا اگر وہ دو لوگ ووٹ نہ بھی ڈالتے تو حکومت کے پاس نمبر گیم تقریباً پورا تھا بی این پی مینگل کے سینٹر کاسم رونجو اور سینٹر نصیمہ احسان نے ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا تو حکومت کو تحریک انصاف کے کسی سینٹر کی زور نہیں پڑی ان کے بغیر ہی حکومت کو سینٹر میں دو تہائی اکثریت مل گئی اور ترمیم منظور ہو گئی تو پی ٹی آئی اور ان کے جو ایک دو اتحادی تھے وہ ایوان سے بائی کٹ کر کے نکل گئے لیکن جب ترمیم آہ کی حق میں پوچھا جا رہا تھا تو اس میں چار ووٹ مخالفت میں پڑے تو تحریک انصاف جس نے پہلے آہ اس کا بائی کٹ کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم آہ کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن وہ سینٹر کے اندر آئے انہوں نے خطابات کیے بیسر علی زفر بھی بولے اور آہ ایم ڈبلی ایم کے علامہ ناصر باس بھی بولے دونوں نے تقریر کی اور بڑی زوردار اور گونشدار تقریریں کی اور حکومت کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے کہ زبردستی ترمیم منظور کرائی جا رہی ہے اور اگواہ کیا جارہا لوگوں کو لیکن اس میں پی ٹی اے کا تو ایک بھی بندہ شامل نہیں تھا اب جو بیک اپ پلان تھا وہ بھی بہترین تھا یعنی یہ کہا جارہا تھا ابھی چار سے پانچ ووٹ حکومت کی جے میں پڑے ہیں حکومت کا نمبر گیم جو ہے وہ اٹھاون سے بڑھ کر پینسٹ ہو چکا ہے تو اطلاعات کے مطابق تحریکین صاحب میں اس وقت شدیر قسم کی لڑائی چل رہی ہے سب ایک دوسرے کو لوٹے غدار اور گسپیٹیوں کے ناموں سے مخاطف کر رہے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب پارٹی نے ووٹنگ کے عمل کا بائی کٹ کیا تو اسمبلی میں ہم لوگ پہنچے کیوں ہیں گئے کیوں ہیں پھر یہ پچھلے کچھ دنوں سے ڈاکٹر زرکا تیمور اور فیصل سلیم کو گالیاں دے رہے تھے ان کی ماں بہن ایک کر رہے تھے کہ دونوں جو ہے منحرف ہو گئے ہیں پیسے لینے کا الزام بھی لگایا گیا اور کئی کلوڑ پہ لینے کا الزام لگایا گیا لیکن دونوں ایوان کے اندر آئی نہیں دونوں نے حکومت کے حق میں ووٹ دیا ہی نہیں ہے تو جو ان دونوں کے ساتھ ہو گئی ہے اگر وہ تھوڑے سے بھی عزت دار ہوئے غیرت مند ہوئے تو پی ٹی آئی کی سینٹرشپ کو تو ماریں گے لاد اور اگر پکے یوتھی ہوئے تو پھر یوتھیوں کا تو حال آپ کو بتائیے کہ ان کو آہ غیرت کا بڑا چسکہ لگا ہوا ہے کہ ہم غیرت والے لوگ ہیں لیکن شرم بالکل نہیں آتی تو پھر سینٹ کے سیٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے تو پی ٹی آئی ایم ڈیو ایم اور سنی اتحاد بائی کر کے چلے گے ان کے ووٹ کی ویسے بھی حضور نہیں تھی تو اسے پہلے تریکن صاحب یہ دعویٰ کری تھی کہ ان کے گیرہ ارکان کا پارٹی سے رابطہ نہیں ہو رہا میرے ان کو فون ہی چنگل لے کے دے دیوں ہو سکتا سگنل ہی نہ آ رہے ہوں آہ ان میں دو سینٹر جو میں نے آپ کو نام بتایا ہیں ان کے نام لیے جا رہے تھے پھر ساتھ رکن قوم اسمبلی ان کے نام لیے جا رہے ہیں جن میں زین قریشی زہول قریشی اسلم گممن عثمان علی اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود پی ٹی کہے چکی ہے اور وہ ٹی وی پہ آ کر بیان دے چکے ہیں کہ ہم کی پی کے میں روپوش ہیں اور کی پی کے کے مہمان بنے ہوئے ہیں آہ دو اور لوگوں کے نام بھی لیے گئے اورنگ زیب خان کچی اور مبارک زیب خان آہ ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا حالانکہ وہ ٹویٹر کے موجود ہیں اور اپنے ٹویٹ کر رہے ہیں مبارک کچی نے بھی ٹویٹ کیا ہے تو تحریکن صاحب کا یہ جو جھوٹ کا بیانیا تھا آہ وہ بلکل ہی دبردوس ہو گیا ہے اور خاص اب نے جو پلین دیا تھا کہ اگر لوگ منحرف ہو جائے تو چڑھ جاؤ جناب اور ایک اور بہانہ تحریک چلانے کا اور ایک اور بہانہ سڑکوں پر نکلنے کا جو تحریکن صاحب نے آہ تیہ کر رکھا تھا وہ بھی پلین جو ہے بری طرح ناکام ہو گیا تو اب عمران خان کی سیاست کا حال دیکھیں نہ وہ آرمی چیف کی تقریر کو روک سکا ہے اور نہ وہ جسس مرسور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوا سکا ہے اور اب یہ بات تو تیہ ہے کہ ترمیمی پیکج منظور ہونے کے بعد حکومت اور اس کے اتحادی اپنی مردی کا چیف جسٹس لا سکتے ہیں کیونکہ جو شکے منظور کرائی گئی ہیں ان میں جو سب سے ہم بات ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس کی جو تقریری ہے وہ پارلیمان کا بارہ رکنی کمیشن کرے گا جسے پارلیمان کمیشن کہا جاتا ہے پہلے تجویر یہ تھی کہ پرائیم منسٹر جو ہے وہ ٹاپ تھری میں سے کسی ایک کو آہ ان کا نام سیلیکٹ کریں گے پھر وہ بھیجا جائے گا پریزیڈن کو منظوری کے لیے تو یہ استحقاق وزیراعظم کو دیا جا رہا تھا جو اب پارلیمان کمیشن کو دے دے گا یعنی ٹوٹل پارلیمنٹ تو نئے چیف جسٹس کا تقریری بارہ رکنی کمیشن کرے گا اب وہ کس کو بناتے ہیں چیف جسٹس کسی غیر متنازع کو بناتے ہیں یہ جو بہت متنازع لوگ ہیں ان کو بناتے ہیں کیونکہ ٹاپ تھری ججز میں جو لوگ شامل ہیں ان میں جسٹس مرسور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یایا افریدی شامل ہیں تو ان تینوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو جو کم لیس کانٹروورشل ہیں بلکہ جنہیں اپرائٹ جج کہا جاتا وہ جسٹس یایا افریدی ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کھیل سے آہ آؤٹ ہو چکے ہیں سوال لیے کہ کیا اب یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ خود کو سپرسیڈ کیے جانے پر استیفہ دیں گے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر اور اتر من اللہ جیسے جج اور اسطور متی اللہ اور حسنات ملک جیسے صحافی کی صحبت یہ جسٹس منصور کو کھا گئی ہے آپ دیکھیں جسٹس منصور جب تک چیف جسٹس کے لیے آہ تقدر نہیں کر رہے تھے تو وہ بڑے اپرائٹ جج تھے اور بڑے اچھے فیصلے کر رہے تھے لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حکومت جو ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو اکسٹینشن دینے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ مخالف کیمپ کا حصہ بن گے ان کے کان بھرے گے اب میں اگر کان بھرے کی بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وہ بچہ سی تو بعض اوقات لوگ بچے بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بچے بن جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ دل تو بچہ ہے ہر بڑے آدمی کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے جو اس کو کبھی نہ کبھی رسوا کر دیتا ہے اب آپ دیکھے نا کہ صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کل تک جو ہے وہ آہ ان کے پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا لیکن جیسے چیف جسٹس کا معاملہ سامنے آیا اور پھر ان کے نیچے جو جسٹس منیب اختر تھے وہ بھی چیف جسٹس بننے کی دور میں شامل تھے تو جسٹس منصور کا سر اگر آہ اس میں سے نکال دیا جاتا تو پھر جسٹس منیب اختر کی باری آ سکتی تھی تو ان کا بھی کوئی ڈنٹہ لگ تو ان کا بھی کوئی ڈنٹہ لگتا تو جسٹس منصور علی شاہ جن کو تین سال کے لیے چیف جسٹس بننا تھا بلکہ ہو سکتا ہے وہ تین سال سے بھی زیادہ گزار جاتے کیونکہ ان کی عمر کم ہے تو وہ پیسٹ سال ہے حد عمر پرانے قوانین کو آپ دیکھیں تو وہ اور زیادہ لمبار سا گزارتے تو پھر جو ان کے جو جونئر جائج تھے جسٹس منیب اختر وہ کیسے اتنا لمبار ساہر کرتے تو ان کو بھی اپنی پلاننگ اور پلوٹنگ کرنی تھی تو اس لئے کہتے ہیں رہا کہ بوری سنگت سے دور رہنا چاہیے آہ نیچہ نہ دیئے شنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا تو یہ تو اپنے شیر سنا ہوا ہے تو ایک اور بدبخت نہ انجار قسم کا صحافی ہے جسے عرفیام میں چوئی کہتے ہیں اب پتہ نہیں کون ہے میرے علمے تو نہیں ہے لیکن سارے اس کی بینڈ بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چوئی مر گئی چوئی مر گئی اگر آپ کو پتہ ہو تو نیچی طرح کمنٹ میں اس کا نام لکھ دیں ہمیں بھی خبر کیجئے گا یہ چوئی کونسی ہے یہ چوئی ہے یہ چوئی ہے جو مر گئی ہے لیکن جو مزہ چوئی کہنے میں آتا شاید چوئی کہنے میں اترا مزہ نہیں آتا تو کتے گیا سابر شاہ پر گیلا تیتر اور بیمار ملک اور اس کے علاوہ ناہنجار گل جو مرے وہ باپ کے دبائی میں انگوٹے لگوارا تھا پھر پکڑا گیا وہ چاہ رہا تھا کہ جائدات ہڑپ کروں وہ پھر پاکستان کے عوام کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں جو باہر بیٹھ کے صرف خیالی خبریں دیتا ہے کل اس نے خیالی خبر بھی دی اس نے کہا جو عمران خان سے ملقات ہوئی ہے نا عمران خان کو کسی اندیرے گبرے میں رکھا گیا تھا ملقات ہوئی نہیں ہے یہ جو پانچ رکنی بفت گیا یہ خود ساختہ کہانیاں سنا رہا ہے یعنی پانچوں جھوٹے ہیں چلو ایک دو دو جھوٹے ہوں گے وہ جو نیا جنرل سیکٹری آپ نے سلمان اکرم راجہ رکھا ہے وہ بھی جھوٹا پھر صاحب زردہ حامد رضا بھی جھوٹا بریسٹر گوھر بھی جھوٹا یہ صرف اکیلے سچے ہیں کیونکہ یہ بیٹھے ہو کوئی سو دور امریکہ میں اور وی لکس کر کے ڈالر کم آ رہے ہیں اور وہاں پہ سیمینار کر رہے ہیں اور وہاں پہ پیٹ گئے کی ہر محفل میں مہمان اور ان کی جار بنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا موقع پیش کر رہے ہوتے ہیں بریادی دور پر ان کو بھی زہر کی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں زہر بڑھنا نا تو کئی شباز گل بیٹھ کے زہر بڑھ رہا ہے کئی محید پیرزارہ بڑھ رہا ہے کہیں سابر شاپر بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر بھی دو تین لوگ ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں اب یہ بھی کہا جا رہے کہ وہ لاپتہ ہے ان کا پتہ نہیں وہ گئے کہ تھے تو جتنے نام ہیں جزید پیرزارہ سویت وہ سب جو ہے ان کے پرورام وڑ گئے ہیں آپ دیکھیں اس پورے کھیل میں آپ کو وہ وڑ گے والا بھی نظر نہیں آیا وہ کدھر گیا اب سوال یہ کہ چیف جسٹس کون ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ جسٹس قاضی فائصہ وہ نہ کر چکے ہیں ویسے تو اب اگر آئینی تربیم کے بعد وہ چاہیں تو رٹائرمنٹ سے پہلے پہلے چوبیس سکتوبر کو جلاس بلا سکتے ہیں جوڈشل کمیشن کا اور آئینی بینچ کے پانچ ججز کا اندہابہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کریں گے نہیں وہ بڑا آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں جو چند اچھے جج آئے ہیں نا جن کو آپ اپرائٹ کہہ سکتے ہیں تاریخ میں ان کا نام سنیری حروق میں لکھا جائے گا یہ بات ہم جسٹس افتحار چودری کے حوالے سے کہہ سکتے تھے اگر وہ آہ اپنے آخری ایام میں کو چول نہ مارتے آہ ان کا بھی بڑا نام تھا وہ بھی بڑے اپرائٹ جج تھے لیکن بعد میں پھر ان کو بھی آہ سر کو چڑ گئی اور انہوں نے جو کچھ کیا آہ آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا اور جو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے آہ نوازشی کو گھر بھی دیا ہمیں جو ہے وہ سونے کے تاج پہنائے جائیں گے وہ پانچ جج آہ اور پھر ساکر بنصار صاحب اب یہ سب کدھر ہیں یہ سا براندہ درگاہ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی عزت سے نام نہیں لیتا لوگ جسس افتار چودری کے بعد سیدھے جسس قاضی فائزہ پہ آ جاتے ہیں اب بچھلے جج تو لوگ ہی کھائی گئے نے کہ ان کا بھی کوئی رول تھا عمرتہ بندیال کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی جج تھا اور اس نے کوئی ڈنگ کے جوڈشری چلائی تھی لیکن جسس قاضی فائزہ کے بارے میں میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ نام رہے گا آہ اچھو میں رہے گا اور وہ جو برے ہیں وہ بھی نام لیں گے ان کا آہ کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ کر گئے ہیں وہ جو کہ کی جاتی ہے اور پھر وہ ہار لگا لگا کے روتے ہیں تو جسس قاضی فائزہ وہ چار ماہ پہلی کہہ چکے تھے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا نہ میں کسی جوڈشل پیکج میں شامل ہوں گا ان کو آئینی عدالت کا جج لگایا جا سکتا تھا لیکن آئینی عدالت کا قیام اس پورے آہ ترمیم پیکج میں شامل نہیں ہے اور مولانا فضل الرمان نے بڑی میند کر کے ان کا نام نکلوایا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف جسس بنے وہ رہیں تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا مولانا فضل الرمان نے کہ ہم نے شخصیات کی جنگ نہیں لڑی لیکن ہم نے جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تو مولانا فضل الرمان جو کل تک تحریکن صاحب کی آنکھوں کا تارہ بنے ہوئے تھے اور تحریکن صاحب انہیں میڈل لگا رہی تھی ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا رہی تھی کہ مولانا ڈٹ گیا مولانا چھا گیا اب اب جا کے ذرا ملعظہ فرمائے کہ ان کے موں سے مولانا کے لیے کیا کیا مغلضات نکل رہی ہیں مولانا فضل الرمان نے بڑی کوشش کی کہ ان کو یہ تحریکن صاحب والے جو ڈیزل ڈیزل کہہ کر بلاتے ہیں وہ لیبل ختم ہو جائے اور انہیں کر بھی دیا انہوں نے تحریکن صاحب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرمان نے عمران خان کو بچا لیا ہے اگر مولانا فضل الرمان اس ترمیم کے حق میں نہیں کھڑے ہوتے تو پھر حکومت وہ مساودہ لے کے آتی جس میں فوجی عدالتوں کا قیام ہے اور جس میں پھر یہ سارے رگڑے جاتے ملٹری کوٹس کے اندر انہوں نے وہ نکلوا دیا اور پھر اس میں پرائیم میسٹر کو اختیار مل جاتا سیدھا سیدھا چیف جسس لگانے کا اور پھر اس میں وہ فارمولا بھی شامل ہوتا کہ ججوں کی عمر کی حد بڑا دی جائے تو جسس قاضی فائی سے ریٹائر نہ ہوتے پاوے انہوں نے لوگ کی پیر پھڑ لیندے وہ کہتے ہیں نا زرداری صاحب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے لوگوں کو راضی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ تو مفامت کے باشا ہے وہ کہتے ہیں مل سندھے پیران وہ اتھلا ناوہ تو زرداری صاحب نے قاضی صاحب کو جب گھٹنوں کو ہار لگانا تھا تو قاضی صاحب نے کہتے ہیں جانا سی انہوں نے مولانا فضل رومان کے بھی گھٹنوں کو ہار لگا لیے کہ بلاول کو بچائے بلاول کا ٹاسک ہے اور اب یہ کریڈٹ بلاول بھٹو کو دیا جا رہا ہے اور دیا جانا چاہیے کہ اس نے مولانا فضل رومان کو کھلنے نہیں دیا اور میں نے آپ کو پہلی کہتے ہیں مولانا فضل رومان گھاٹے کا سودھر نہیں کریں گے وہ سیاست کے امام ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے کس حد تک جانا ہے اگر وہ عمران خان کو لوگ میں لے لیتے اور عمران خان ان کے ساتھ مل کے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کر دیتے تو مولانا فضل رومان پی ٹی آئی کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے نکلوا دیتے یہ ان کے ہاتھ میں تھا ان کے ہاتھ میں پاور آ جاتی اور اگر آپ کو پتا ہے سٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے مولانا فضل رومان کے پاس طریقہ ان صاحب کے پاس تو اب باہر نکالنے کے لیے کچھ اڈیا کا بچہ نہیں رہ گیا وہ سارے ورک فرم ہوم والے ہیں گھر بیٹے ہوتے ہیں گھر بیٹے بیٹے ادھر سے کام کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے پر ادھر سے چھٹ ویٹ کر دیتے ہیں ان کا کام اتنا ہی ہے سڑکوں پہ نکلنا نکلے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے وہ ڈائے ہارڈ ووٹر سپورٹر نکلا ہے مار کھائی ہے لیکن اب وہ تھگ گیا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی قیادر نے بڑے چکمیں دی ہیں جس کام کے لیے انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا اکومت بناو وہ تو عمران خان کی اکڑ غرور تکمر کی نظر ہو گئی انہوں نے اکومت نہیں بنائی اور وہ آج سارے مار کھا رہے ہیں انہوں نے کتنی نفلوں کا سواب حاصل کیا جی ان کو کیا ملا بیچاروں کو عمران خان ڈٹ گیا عمران خان جیت گیا عمران خان چھایا ہوا ہے بھئی عمران خان جیل کے اندر جو مرضی کرے باقی لوگوں کو کیا قصور ہے کہ وہ چھتر کھائیں اور وہ راندہ درگاہ ہوں تو اب لوگ نہیں نکلتے ہیں سٹریٹ پاور مولانا فضل الرمان کے پاس نون لیگ اور پیوز پارٹی سے بھی زیادہ ہے مولانا فضل الرمان بہت زیادہ سٹریٹ پاور رکھتے ہیں اور اسی جلسہ کر کے دکھا دیں گے اور لانگ مارچ بھی کر کے دکھا دیں گے تو ان کے پاس جو پاور ہے نا مذہبی جماعتوں مذہبی سیاسی جماعتوں کے پاس وہ زیادہ ہے ایون جماعت اسلامی بھی لانگ مارچ تو شاید نہ کر سکے جلسے وہ بھی بڑے بڑے کر لیں گی تو یہ ترمیم کے پھر اس تو میں کئی پرویمیں بتا چکا ہوں کہ کیا ہوئی ہیں اس میں جو اہم ترمیم ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ مولانا فضل الرمان سود کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو دوہ دار ستائیس کے اینڈ تک یہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا اس کی بھی ترمیم منذور کر لی گئی ہے تو مولانا کا درینا مطالبہ مانا گیا ہے تو مولانا کیوں نہ اس کے حق میں جاتے اور پی ٹی اے جو ان سے ٹائم بارڈ کے جا رہی ہے جی آج کریں گے کل کریں گے آج کریں گے کل کریں گے تو پھر مولانا فضل الرمان کے اپنی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے وہ سب کی نظروں میں برے بن رہے تھے اور طریقہ انصاف کی نظر میں اچھے بن رہے تھے اب انہوں نے ایک عدد ادھر رکھا ہے تو طریقہ انصاف کی نظر میں برے ہو گئے ہیں باقی نظروں میں وہ ہیرو بن گئے ہیں کل ملا کی کہانی یہ ہے کہ جناب وہ جنہوں نے ایک فساد مچائے ہوا تھا پچھلے اگر آپ دیکھیں کچھ سالوں کے اندر تو جوڈیشری جو ہے اس نے جوڈیشری والا رول نہیں پلے کیا ہمارا جو نمبر ہے پوری دنیا کے اندر ایک سو چالیس ور نمبر ہے اس سے نیچے اور کیا جاتا تو کون لے کے گیا تو یہاں آور ہالنگ کی ضرورتی مازد کے ساتھ مازد کے ساتھ بابر آزم نے جو کفتان بن کر کھلاڑیوں کے ساتھ سلوک کیا وہ مطلق انان کریکٹر بنا ہوا تھا جس کو چاہا کھلا دیا کسی کا رشتدار کھلا رہا ہے اپنے دوست کھلا رہا ہے جو میریٹ پہ لوگ ہیں ان کو باہر پھینک رہا ہے ان کو نکالنے سے آپ دیکھیں ٹیم کے اندر گروپی ختم ہو گئی پاکستان ٹیسٹ جیتا کی نہیں جیتا تو اس طرح جوڈیشری میں کچھ لوگوں کا جانا بلا ضروری ہے اور پھر ججوں کا یہ جو لا محدود اختیار ہے یعنی سب کو پتا ہے کہ میں قدم چیف جسٹس بننا ہے میں نے کب بننا ہے نمبر لگے ہوئے ہیں باریاں لگی ہوئی ہیں یہ دوسرے میں الزام لگاتے تھے نا تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا کل تیری باری کل آج میری باری جوڈیشری کے اندر کیا ہو رہا تھا سب کو پتا تھا کہ اس نے کب چیف جسٹس بننا ہے کب اس نے آگے آنا ہے اب اس طرح کی زیادتی نہیں کی جا سکتی پاکستان بار بار نہ الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے نہ اس قسم کی فسادی اور سادسی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے حکومت عوام یا اداروں کے پاس وقت ہے سیدھا سیدھا معاملہ ہے بھئی جو میریٹ پہ ہے اس کو جاجی لگائیں اور پھر آئینی معاملات الیدہ کرے سیول معاملات وہ الیدہ کریں تاکہ ملک کے اندر جو چیزیں وہ آگے بڑھ سکے دو دو سال آپ نظر سانی کی درخواستے نے سنتے یہ خالہ جیدھا باڑا ہے اور پھر جب سننے پہ آتے ہیں تو سارے مقدمات سائیڈی پہ رکھ دیتے ہیں اور ہمیں لاکھوں کروڑوں ترحال لینے والے لوگ آکے بتاتے ہیں جی آہ وضاحت تو یہ وضاحت ہی جاج جائے تو سینین نے نئے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی ہے آئینی بینچز بنانے کی منظوری دے دی ہے اور آئینی بینچز بنانے کی تجویز بھی پی ٹی اے کی طرف سے آئی تھی وہ آئینی عدالت نہیں بنانا چاہتے تھے کہ دے جسرم قادی فائز عیسیٰ کو وہاں پہ چیف جسرم نہ لگا دیا جائے تو جب تک یہ وی لوگ آپ تک پہنچے گا ممکن ہے کہ قوم اسمبلی سے بھی یہ ترمیم مرضور ہو جائے قوم اسمبلی کے اندر حکومت کے دو سو چودہ ووٹ ہیں مولانا فضل عمان کے آٹھ ووٹ ہیں یہ دو سو بائیس ووٹ ہو جاتی ہے حکومت کو دو سو چوبیس درکار ہیں تو وہاں پہ ازاد ارکان کی بھرمار ہے اور طریقہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس کے بہت سے لوگ غائب ہیں کچھ ان میں سے کوئی ایک دو ووٹ مل رہے گے تو دو ووٹ سینیڈ میں جبری کہہ سکتے ہیں جو منگل گروپ دعویٰ کر رہا ہے ویسے جنہوں نے ووٹ ڈالا وہ تو نہیں مان رہے کہ ہمیں کوئی جبری طور پر ہم سے ووٹ لیا گیا لیکن یاد کریں وقت جب سینیڈ کے چیئرمن کا الیکشن ہوا تھا سادق سنجرانی صاحب کا ان کو ووٹ ہی تیتیس ملے تھے اور ان کے ووٹ کاؤنٹ کے ایک جی چومن ووٹ ملے ہیں کسی نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا تو مظفر حسین شاہ جو سابق ویریال سندھ بھی رہے وہ اپنا نام بدنام کر کے وہاں سے اٹھا کیونکہ اس نے پی ٹی اے کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ووٹ گننے کی زحمت بھی نہیں کی آئیے حساب مانگ رہے تو حکومت تو حساب دے رہی ہے کہ یہ پیسٹ ووٹ ہے ایک ایک ووٹ گنوا دیا آپ چون ووٹ گنوا دیں تو جو روایت آپ نے ڈالی آپ نے تو دن دھارے بیس پچیس سینیڈر کے ووٹ جو ہیں وہ استعمال کیے یا دو ووٹ سینیڈر میں دو ووٹ قومی سمبلی میں حکومت بچانے کے لئے اتنا تو کرنا پڑتا ہے نا اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے کے لئے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ بہت سیار لکھیں گے